ماشاءاللہ میں نے کہا علی ابن عبی طالب کون علی؟ جیسے وہ بھی صاحب آپ کو فاتح ٹیکسلا رحمت اللہ علیہ کا اکشار سنا رہے تھے کہ انہوں نے کہا یہ دیکھو انتوں میں پھر عربی میں کیا ہوا پھر عربی میں بھی علی اونو علی اللہ تو اسی طرح میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا علی ابن عبی طالب پر عبن بے کا یعنی علی جو بیٹا ہے ابو طالب کا اس پر سلاموں آپ سامنے درود پڑا یعنی میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی ابو طالب کے بیٹے ہیں اب ہم مزہری میں سے ہو گئے ہیں جب ہم نے کہہ دیا علی ابن عبی طالب ابو طالب کا بیٹا تو اب اس کے بعد اب میں جو مرسی کہتا رہوں شیر کے کم از کم نہیں ہو سمجھ رہے ہیں جناب کچھ بھی خیلے ہیں ربوبیت سے ہم نے نیچے تھا ہم نے کہہ دیا علی ابن عبی طالب لیکن اس میں مندد کیا ہے؟ کہ علی ابن عبی طالب میں اس میں فضیلت ہے ابو طالب بادشاہ دی کہ جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا ان کے لئے سوا ہے کہ علی کو بیٹا نہ کہتے تو خدا کہاں سے لیتے مارے تکبیر مارے رسول اللہ مارے حیدن مارے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے اچھا دوشی بار چھوڑیں دوشی بار لیکن دوشی بار لیکن مسجد میں جہاں سوائے خدا کی عبادت پر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا یعنی جو بھی فعل جو بھی کام آپ کریں گے وہ اسی زمدہ نظر سے ہو کر کہ وہ عبادت ہے ٹھیک ہے نا جی اب اگر مسجد نبوی ہو جو افضل قرین مسجد ہے اس میں ممبر بھی رسول کا ہو اور اس کے اوپر کوئی عام فرد بھی نہ ہو رسول خود بیٹھ رہے ہو تو آپ وہاں شیخ ہو سکتا نہیں نہ ہو سکتا وہی مسجد نبوی میں ممبر توحید پر رسول توحید تشریف فرما تھے اور کہہ رہے تھے ذکر علیوں نے عبادہ علی کا ذکر عبادہ محمد رسول اللہ علی 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 ، علی کا ذکر عبادت ہے اب جاتے ہوئے مومن سے یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ تُو پہ اعبادتا ہے جبکہ وہ ہر وقت لیئے ہی تھا جیتکر اچھا اب عبادت کے آئے تھوڑے سے مجھے اس پر دو منٹ دیجئے میں آپ کو عبادت کا تصفر دو اچھا دیکھیں امیر سے کسی نے پوچھا بولا عبادت کے بات کیجئے صفیر بازار میں تھے اور جا رہے تھے آپ نے فرمایا بس عادت اور عبادت میں ایک نکتے کا فرق آہ 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 اور عبادت میں ایک نکتے کا فرق ہے اب سمجھے ہیں عادت کیسے لکھتے ہیں این الفہ دا اور تے عادت عبادت کیسے لکھتے ہیں این بے الفہ دال اور تے صرف ایک نکتہ اگر نہ ہو تو عبادت عادت میں بدل جاتا ہے اور علی نے کہا تھا انا نکتہ تہا تو نکتہ عادت اور عبادت میں ایک نکتہ اگر یہ ایک نکتہ ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کی ساری عبادتیں آنتوں میں تاخل ہو جائیں عبادت کے لئے مومن پر زور نہیں لگانا پڑتا عادت کے لئے لگانا پڑتا اللہ اکبر سارا اکبر یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھنے میں جاتا ہے زخیہ آلیوں نکتہ کبھی آپ نے آپ کو بے نمازی نہیں سمجھنا ہر وقت نکتہ ہر وقت علی علیہ کا مجھے کہیں میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا علی ختم قرآن ملتان میں تو انہوں نے میرے ابھی دو زیادہ دلتائے گئے تو ایک صاحب بولے انہوں نے کہا جی آپ تو وہ اس سے بھی فارق ہیں کہ علی کا نام ختم قرآن ہے میں نے کہا اچھا صحاب کو مانتے ہیں نا علی کا نام لینا کہہ رہے جی صحاب کو کہتے ہیں میں نے کہا بھی تشورت میں بھی صحاب لے لیجی سواب ہی کمانا ہے تو پھر شواب ہی جی تو عشقی صاحب مجھے شریف لے آئے بڑی گرا قدر حدمتیں ہیں دین اکتہ کے لئے ہوتی ہیں کیا لتفاتہ ان کے بیٹ سے نماز کرنے کی جب وہ ٹھہر کے کہتے ہیں میں تلہجے اور ان کی ساری چیزوں پر مجھے پتا میں مجھے خافلوں کی طرح نماز نہیں پڑھتا جب وہ کہتے ہیں امیر المومنین آدھی تو تشورت میں ایک عجیب سا خیفہ ایک عجیب سا لطف آتا ہے کہ خدا کے سامنے ہے جہاں دیکھئے پھر ابھی ناکوی صاحب کہہ رہے تھے بس دو چار بات ہے ہم یہ دن مجھے کہتے ہیں میں آپ کو الفارم میں دے تھے آج کشک بادشاہوں کا تعریف کروں لیکن کیونکہ ولایت ہے تو ولایت میں تھوڑا بات سنی ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عقیتہ کیا ہوتا ہے نبی صاحب فرما رہے تھے اللہ وقت اب وہ خودعالم نہیں اور ان کی باتیں گوڑتی جانے چاہیے اور وہ مذہبِ حقہ کے برشاہ کے لئے ہر جنہ سینہ تامنے پڑھتا ہے اب بات نہیں میں یہ کمی قوم سے نہیں کہوں گا کہ آپ ان کی قدر کیجئے کیونکہ مجھے پتا ہے بس آگے میں کیا کہا کی نہیں جاتی قدر نہیں کی جاتی قدر کیا کیجئے وہ زندہ قوم ہے اور دیکھئے ہم اگر اپنی افواج پاکستان کے ساتھ اگر ہیں تو ہم بطور مسجد نہیں ہیں ہم بطور فرقہ نہیں ہیں ہم بطور قوم ہیں اور ہم اپنی فوج کے ساتھ سینہ بہ سینہ شانہ بشانہ کڑے ہیں ہمارے پولیس ہمارے لائنڈ انفورشمنٹ ایجنسیز جو بھی تاغوت کا گلہ دبانے کے لئے اٹھ کڑی ہوگی ہیں ہم بطور کون ان کے ساتھ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت تب ہی ممکن ہے جب ہم اس کلمے پہ آئیں گے بِنَا اِلَّا اِلَّا اَسْتَ حُسْحَنَ پر ہماری فوج اسی پر لڑ رہی گئے دعا کے حق دار ہیں ہماری انقضامیاں ہماری پولیس ہماری لائنڈ انفورشمنٹ ایجنسیز ہماری افواج پاکستان خدا منتِ عالم انہیں اس جو امان میں رکھ ہیں جو ہمارے بچے سربدوں پر لڑ رہے ہیں خدا منتِ عالم آپ دیکھیں آنکھیں یہ پاہر سے آپ آئے ہیں وہے ٹکنٹ آریس کریں آپ نے کسی سے پوچھا آپ بھولتنی ہیں وہابی ہیں سنی ہیں شیعہ ہیں کیا ہیں نہیں وہ بطور کون کھڑے ہوئے ہیں آپ کی طرف آنے والے بلانہ خواستہ بلانہ خواستہ ہاتھوں مددہ ہیں آنے والے بہت کو پہلے وہ جیدیں گے وہ ہمارے بیٹے نہیں ہمارے بیٹے ہیں کبھی ایسی چیز کا ساتھ مت دیجئے جو آپ کے ملک کو پھوک لگتے ہیں جو آپ کے بیٹے کو قوم سے نکال دے کیونکہ دشمن یہی چاہتا ہے اور دوجہ رکھئے جب سے آپ ولایت پر لڑے ہیں آپ دیکھئے آپ کے خلاف کوئی کتاب نہیں آتی کوئی جلسہ نہیں ہوتا کوئی شبینہ نہیں رکھا جاتا کوئی کانفرنس نہیں ہوتی آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ اچانک ہمارے خلاف سارے محال چھپ کیوں کر گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے علی سے انہیں پھیر نہ تھا وہ پھیر دیا یہ چیز میں مدے نظر رکھیں وہ شعار رہے ازاداری پر صفت وقت ہے اور اسے بچائیے جی جان سے بچائیں اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دیجئے ان کے لئے اور زندگیوں کے لئے امیر المومی نے کہا نعرہ بلد فرمویں نعرہ حیر حیر حکم حیر حکم جنرکار کہلے ہیں جو اور کیا کہلے ہیں آپ کی تشریف آوری بتا رہی ہے کہ آپ جاوے رکبران کے خلاف آئے ہیں اور دیکھئے محمد والے محمد کے سامنے تین طرح کے تنکے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا تین تین طرح کے ایک فیراؤن جسے آج ہم سرمایہ دار سمجھ سکتے ہیں جسے ایک ہے اللہ اکبر نمرود جسے اپنی طاقت کا کمنٹ جو قدر اس لئے کرتا ہے کتنا خرچ ہے علی میں اور ان بادشاہوں میں وہ اپنے آپ کو خدا بنانے کے لئے بندے مرواتے رہے علی اپنے آپ کو عبد مروانے کے خدا علی کو کہا تو کیا لطف رہے نہیں نہیں امیر کے فضائل کو محلود نہ کیجئے کمار کو یہ ہے نا کہ وہ عبد مرتے زندہ کرے آسمان کو پھیر دے چاند کو جوڑ دے صورت کو واپس پڑھتا دے پھر بھی کہے میں بندہ ہوں علی کو سمجھنے میں زمانہ غلطی کر رہا ہے علی کو سمجھنے کے لئے حواس میں انقلاب لاؤ اپنی فطرت میں تقدیلی لاؤ یاد رکھو جتنا ہمارے حب علی چٹھتا چلا جائے گا اتنا خدا صاف نظر آنے ان کی محبت کا پہلا اثر یہ ہے علی کی محبت کا پہلا اثر یہ ہے کہ اللہ یہ نظر آتا ہے اللہ 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 علی حبxالی 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 ح ہونس جانا ہے سمجھے نا جمعہ موضوع کی طرف اڑٹا جائیں ولائت ایو باتوں پر یقیدہ کو سمجھتیا ولائت علی کو کسی پر کہنے پر طرق نہ دیجئے کیونکہ یہ خدا کی راز ہے نکوی صاحب می رہتے ہیں نکوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آزان میں عقامت کہتے ہیں اکامت میں کہتے ہیں کلمے میں کہتے ہیں لیکن تشہد میں آکے یہ تو بالکل ایسی کے مثال ہے کہ نکوی صاحب مجھے فرمائیں کہ کسی جگہ کسی کیش میں جناب آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے اور آپ کو ایک گواہی دینی ہے اور میں اپنے جناب گھر سے دکھنوں اور ان کی گاڑی میں بیٹھ کر صاحب راستے کہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو کم کیا وہ ٹھیک تھا غلط نہ تھا شورہ مست میں یہی جملے کہتا گیا عدالت آگئی گاڑی سے نکلا گاڑی نے کہا بے وقت آئے میں بار برامدے میں بیٹھ گیا اور میں کہتا رہا نکوی صاحب بلکل سچ ہے آپ بلکل ٹھیک ہیں آپ بلکل آپ نے جو کیا صحیح کیا میں گواہی دیتا ہوں جیس صاحب نے اندر گلا لیا مجھے کا کہہرے میں گلا لیا اور جیس صاحب نے کہا آپ نکوی صاحب کے بارے میں کیا گواہی دیں گے اب میں جو جیس صاحب نے کئی دفعہ مجھ سے پوچھا کیا گواہی ہے آپ کے پاس میں جو انہوں نے کہا اسے اٹھا کر بار پھیک دوں اب میں نے آزان میں بھی دی اقامت میں بھی دی کہ شہود میں جب میں بارکاہِ الہی میں حاضر ہوا اور اللہ نے کہا آپ ہی شہادہ دیں شہادہ دیں دو میں نے دو دی پھر میں چھپ کر گیا تو پھر فریشتوں کو کیا ہوں تا میں اٹھا ہوں سے فشلے سے بارک شہادہ دیں 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 مجھے تین شہادہ دیں دیں اللہ کے انمہیں جناب باطل کہیں گے بڑی پیشل باطل کیوں تمہارے چند آئیں گے اور تمہارا بابا پڑھتا تھا تمہارا تادا پڑھتا تھا تمہارا چاہیاں بڑھا اچھا نمازی تھا وہ پڑھتا تھا اچھا آپ گھرایاں نہ کیجئے فوراں پوچھا کیجئے سرکار تبلید کس چیز میں حرام ہے کس چیز میں حلال ہے فوراں کہیں گے فرو دین میں بہجب ہے اچھول دین میں حرام ہے تو فوراں بتائیے علی فرو نہیں ہے اچھول ہے میں کیوں کہ میرے اپنا نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا میرے گھاڑا نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا چچا نے پڑھا تھا یا نہیں مجھے سے پوچھا جائے گا تم نے پڑھا یا نہیں میں دادا جا جا کروں سب جواب دوں گا ان کا معاملہ مولا کی آج میں وہ جانے مجھے تو میرا پتا ہے ایسانک ہے یہ فیحادت پر قائم رہے یہی اولا عدیدہ ہے کہانے کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے فلا نہیں ہونا چاہیے علی کے اوپر کسی غیر معصوب کا فتوہ نہیں چل سکتا علی معصوم ہے علی کے اوپر ہم سب چار علماء بیٹھے ہیں یہاں پر سادات بھی ہیں ہم سب چاروں کٹھے ہوگے اگر اجماع کریں کہ امیر پر فتوہ دیا جائے آپ سارے سے لاعب ہو جائیں گے آپ کہیں گے جناب آپ معصوم ہیں تو ہم چاروں کہیں نہیں تو اب آپ سے پوچھئے نا کہ آپ معصوم نہیں ہیں تو معصوم کو کیسے فتوے کے ذات میں لاسکتے ہیں نہیں لاسکتے ٹھیک ہے نا جی اب کچھ باتیں سخیوں کے بارے میں دیکھیں 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 بڑی اہم باتیں کرنی ہے دو دن پر وقت ابھی نہیں حضر رکھنا آپ کو تقریف بھی نہیں دیں گے تاکہ معاملات آگئے جشن کے چلیں اور آپ سب خوش ہوں مولا کے خوشی ہے آج کمال رات ہے کمال رات ہے یعنی آج خدا نے ایسا کچھ منظر ہمیں دکھایا ہے جیسے ریل پر قرآن رکھا ہوا ہے کمال رات ہے کمال رات ہے یہ عجیب منظر ہے عجیب منظر ہے یعنی شہزادی کی بیامت شہزادی کی بیامت اور شہزادی کے پوتے کی بیامت اس خوش سے خیامت جیسے باکر اور علوم مرہنسا باکر اور علوم کا سرکار سرکار میں آپ نے درمیت کیا درجمہ کیا وہ جس نے علوم کھول دی یہ کہا جاتا ہے ہر علماء سے آپ نے یہ سنا اگر باکر اور علوم خدا کی قسم اس میں بھی کاس چھو پھائے میں تو ملکر کا کبھی چھوٹ نہیں پھولوں آپ سنے جانا سنے سارے چلے جائیں لیکن سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گواہی دیکھا اس سے بڑی عدالت کیا ہوگی ٹھیک ہے جانا باکر اور علوم کا معنی معاف کی تھی ہے یہ نہیں ہے کہ جس نے علوم کھول کھول کر بیان کی ہے باکر اور علوم اصل میں لفظ باکر زمین کو حل چھوٹ کے لائنوں میں کارنے کا نام ہے جس کے بعد کسل ہوئی جائے یہ اس کا اسطلاحی منا ہے کہ جب دیکھا نا کسان حل چلا کر وہ نوک سے جو حل کی نوک ہوتی ہے حل لکڑی والا حل دیکھا نا وہ جب نوک سے وہ بین کے ساتھ جب چلا کر وہ جو نوک ہوتے نا حل کی جو زمین وہ اس طرح تیار کرتی ہے کہ اس میں سے پھل کچھ دیکھ لے وہ اس نوک کو کہتے ہیں باکر باکر علوم یعنی جس کو یہ کہے گا یہ علم ہے وہ ہی ہوگا جس سے یہ کہے گا یہ علم ہے وہ علم نہیں ہے کہ جس نے پہلا سورہ نرا اے دری اے دیئا اے دیئا عزیزیہ اے دیئا اے دیئا مام زمانہ بوادی اللہم صلی اللہ خب ندل بار اللہم صلی اللہ وہ بات ہے واللہ علم کھولنے والا نہیں ہاں بلکل جی علم کو علم بنانے والا یعنی جو اس کی زبان پر آجائش ہے وہ علم بن جاتے گا اے دیئا کبھی آپ نے سوچا یہ علم دیکھ بڑی آرام سے میں ٹھہری ٹھہری بات کرنا چاہا رہا ہوں آپ سے کیونکہ مجھے بھی دو بہت آزمائش والی حدیثیں پر دیں اور اچھاکا اس سے پہلے پہلے جی طاقتور ہو گئے اللہ حبر ویسے جو یہاں پر کوئی بھی ریج سے نہیں آ سکتا محفظ ولایت کی ہے مولاد اس کے جزا آپ کو دیں باہتے ہیں محمد وغیل محمد نے کوئی ڈیتاپے لکھی ہے کوئی علم کی ڈیتاپے لکھی ہے تو پھر علم کیا ہے سرکر پھر علم کیا چیز ہے جب کتابیں نہیں لکھی کوئی دھیر و علم کی کتابیں نہیں لکھی کہ یہ فلسفے پہ ہے یہ عدب پہ ہے کسی معصول نے کوئی کتاب لکھی ایسی لکھوائی بہت لیکن آخر تو نہیں لکھی کہ یہ علم ہے اچھا رسول اللہ نے کوئی کتاب لکھی یا لکھوائی سیرت خاموش ہے کوئی رسول نے کتاب نہیں لکھوائی کوئی رسول نے کتاب نہیں لکھی تو پھر علم کیا ہے اب یعنی علم لکھوائی کہ محمد جاگے تو علم سو جائے تو علم چل پڑے تو علم پرکے چھپے تو علم لگ ہلائے تو علم بولائے تو علم کسی کو بھگائے تو علم اور محمد والے محمد سفے پہ کتابیں نہیں لکھی انہوں نے کتابیں بنائیں کو بس بسہ نکالے انشاءاللہ لنگر آ رہا ہے اور پہلے یہ رسکیں ان میں علی کی سنیئے اچھا یہ بھی خطرہ موجود تھا مجھے تو بتا نہیں کیا مجھے تو علم نہیں تھا یہ خطرہ بھی موجود ہے یہ اچھا میرے خطاب کے پاس بسم اللہ لیکن وہ صحیح تھا کیونکہ جو پہلی دعوت اذر اللہ شعیدہ کی دیکھیں میں نے بڑی عجیب چیزیں محسوس کی ہیں شہزادی کے ذکر کو خدا جانے ہیں بخاری صاحب کو یہ خدا اندعالم نے کہاں سے یہ عظمت اطراف فرمائی وہ جسے چاہے عصت دے جسے چاہے ذرہ دے کہ وہ شہزادی یہ عالیہ کا لیکن آج صرف ایک پہلے ہوئے بہت پچھلے سال میں بات ہوئی تھی بی بی پہ اور شہزادی کے والد اگرامی پہ بات ہوئی تھی آپ مجھے یاد ہے آج شہزادی کے کچھ تین شادیاں میرے دماغ میں تین شادیاں جس کا ذکر کرنا ضروری سمیت ایک تو بی بی کی خود شادی قلع ایمان کے والد کے ساتھ سبحان اللہ ایک تو وہ شادی میں ایمان میں ہے اس کا چھوڑا احوال آپ کو دے گا اور پھر اس شہزادی کو دو عظمتیں بڑی عظیم ہیں ایک تو یہ کہ محمد مصطفیٰ کی دلحن یہ یہ بات سوچیے کہ شہزادی خدیدت القبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ سوجیت میں آئیں امہات المومنین بنیں تو پھر فضیلت ہے امہ المومنین بننے کی نہیں سوجیت مصطفیٰ ان کی طرف چل گئے گئے آپ نہیں عظمت کے لئے کہ تو محمد کی سوجہ بند تو محمد کی سوجہ گواہ سمجھ گئے سمجھ گئے اور یہ بی بی یہ رسول کی جو دلحن ہے نا جسے ہم کی دلحن ہے یہ زمانہ میراج کی دلحن ہے یہ زمانہ میراج کی دلحن ہے زمانہ میراج کی دلحن ہے جب رسول کسی نے دو خلوتیں تھی دو تنہائیاں تھی یا اللہ یا خدیجہ خدیجہ سے ملتے تو اللہ کے پاس اللہ سے ملتے خدیجہ یہ زمانہ میراج کی دلحن ہے جب رسول کسی نے دو خلوتیں تھی دو ہی تنہائیاں تھی یا وہ آہاد یا سیدہ سیدہ کے گھر سے میراج میراج سے واپسی سیدہ اللہ اکبر رسول کی نگاہیں یا وہ نور تجلی پر یا خدیجہ کے چہرے پر یا سیدہ میں تمہیں منزل عرفان کے لیا یعنی سیدہ وہ شخصیت ہیں کہ رسول کی جن نگاہوں نے تجلی خدا کو دیکھا وہ ہی آگے پھر چہرہ خدیجہ پر رہی جتنا نور ادھر سے آیا ادھر ملتے ہیں جکنی وہاں پہ زیارت ہے یہ میں کیوں جمعہ بدل دوتا رسول جتنی سیارت واحد و قہار کی کر کے آتے رہے ان توحیدی نگاہوں کو سیدہ اور سے دیکھتی ہے یہ جورت ہے نا سیدہ بھی یہ روحانیہ تو تہارت ہے نا سیدہ بھی اور یہ بھی ارز کرتوں اگر یہ رسول صادق اور امیر کہلاتا ہے تو یہ وحی کی پتاولد نہیں کہلاتا یہ صحابہ رسول اللہ کی وجہ سے نہیں کہلاتا یہ امیر المومنین علی کی وجہ سے نہیں کہلاتا کیونکہ کافر محمد مصطفیٰ کو صادق اور امیر اس وقت مان رہے تھے نہ بھی صحابہ تھے نہ بھی وحی تھی نہ امیر تھے کوئی بھی نہیں تھا صرف محمد کا کردار تھا جو اسے صادق بھی بنائے ہوئے تھا امیر بھی بنائے ہوئے تھا لیکن یہ بدن محمد کے وہ اجزے ہیں تہارت مصطفی کے وہ اجزے ہیں لیکن خدیجہ تو نبی نہ کی اس معاشرے میں جہاں نکاح نہیں کیا جاتا تھا کیا وہ ریان قابے کا طواف کیا جاتا تھا جہاں شرم و حیاء کی نام کی کوئی شئے نہیں تھی وہ کافر اور مشرف ہے جب خدیجہ بی بی کے مہر کے پاس سے گزرتے سروں کو جھکا دیتے تھے کہتے ہیں کہ یا طاہرہ رہتی ہے یا سیدہ رہتی ہے یا سیدہ رہتی ہے یا سیدہ رہتی ہے یا سیدہ رہتی ہے چھوڑی میرے پیچیا ہے عورت کا علم نہ تھا وہ جب کافروں کو عورت کی عزت کرنی نہیں آتی تھی تاب اچھا سنو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا ولایت علی ابن عابی طالب خدا بندی عادت نے مردوں کے اوپر نہیں رکھی یہ تمہارے کندوں پر نہیں آئے ولایت محمد و آل محمد عورت کے کندوں پر رکھی گئی ہے اسی لیے اسے پڑھتے میں رکھا گیا اندر رکھا گیا معاشر کے باہر میں نکالا گیا تاکہ یہ ہر آنے والے میں سرخوالی بڑھا سکے تمہارے کندوں پر نہیں ہیں یہ فضیلت سادون کو دی گئی یہ اسلام ہے جس نے بلائے کا بوجھ عورت کے کندوں پر رکھا اسی لیے جناب جب کوئی حیرہ پھیری دیکھتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں مان ٹھیک یہ عورت کے مقدس کندوں پر رکھی گئی ہے بلائے خواتین یہ نہ سمجھیں میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں کہ ان کے اوپر وہ نائیں سب سے زیادہ والائف کا بوچ انہیں پر آئے کیا آپ سیرت پھر جانتے حاشر نہیں دیکھتے حاشر کی بیٹیاں بازاروں میں کیسے آئے والائف کے اسی لیے آئیں کہ یہ عہدہ ہے ان کے پاس یہ عہدہ ہے وہ زمانہ ہے جو فضیل نے بیان کرنا تک انشادیاں بس وہ تو جو رہی ہے بیٹھے 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 بس بیٹھے 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 بلکل کی سلام کریں بیٹھے جیسے ہیں ذرا سن لیجئے پھر اس کے بارے خوب منائیے گا لیکن لطف تو آئے لہا مانفت کے ساتھ جو بللپ کے ساتھ خوشی کیا خوشی ہوتی ہے کہ اچھا محول دیکھ خوشی ہو لیا نہیں روح کا خوش پر آتی ہے اچھا دیکھئے میں ایک اور سچی بات بتاؤں علی علی کیا کیجئے تاکہ آپ کے بدنوں میں جو قیل روح ہے نا وہ ویشت محسوس نہ کریں یہ یاد رکھتے ہیں بدل علمیں آپ کو اچھ کر اور ہاں درنا نہیں ہے بالکل جب اللہ اکبر اچھا شورہ ای قرآن بھی کہ شریفرما اصلاح رہی نے اصلاح کی قصائد دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو بتا نہیں جب ان کی پیشن میں آئے تو ہم جیسے گونہ گار کی بھی رگے ہم یہ پھڑا دکھتے ہیں ہم بھی پھر اچھے پیشن لفظ آنے لگ جاتے ہیں تو ایک لفظ ابھی آ رہا ہے سنا دو بسم اللہ دیکھیں یہ برانہ نہیں ہے آپ شجر تن میں اگر گناہوں کا زہر پھیل جائے یہ آپ کے بدل شجر تن یہ شجر تن میں اگر زہر پھیل جائے گناہوں کا اس کا صرف ایک ہی تریاب ہے چھپ کر کے اگلے بیٹھ جاؤ علیہ 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 سمجھے نہیں ہے جبرانہ نہیں ہے علیہ کی ہوتے ہوئے میں گھبرا گھبراہٹ نہیں ہے علیہ کی ہوتے ہوئے اللہ علیہ 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 تو وہ سیدہ جو رسول کی دلہن ہے انہیں بھی جس چوکھٹ پر لاکر اتارا گیا وہ بھی اسی بی بی کرتی ہے یعنی یہ شہزادی دو پہنے عظیم لائی محمد کی دلہن آئی وہ بھی اسی چوکھٹ پر پھر علی کی دلہن آئی وہ بھی اسی چوکھٹ یہ عظیم ماں ہے جو دو پہنے ایسی لائی جن کی حصہ نہیں ہے اللہ اللہ اکبر اب میں نے کہا تھا تینوں شادیاں اللہ اکبر تاریخ کہ وہ ایک امنا موراک جو کھولنا چاہتا ہے مجھے ایک بات بتایا امیر کی شادی کے بارے میں یہ دنی روایتیں میں نے یہ بچوں کے بزمون میں بھی دیکھی بہت شاری دیکھیں اچھے پنسر ہے بہت شاری کتابوں کے حوالے بھی دیئے گئے ضرور دینے چاہیے تاریخ ہے لیکن اس کے لئے بعد میں دیکھا جائے گا بات کریں گے جب وہ موقع ہے گا لیکن ابھی یوں سمجھئے تو مجھے ایک بات بتایا یہ تنی روایتیں بچا جائے آپ کو ایسی ٹپس دے رہا ہوں کہ سفر رشتہ مانگا رسول سے رسول نے کہا کہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں ٹھیک ہے نا جائے حالانہ بھی صحیح روایت کیا ہے میں آپ کو بتاؤ اور یہ بھی پوری ایمانتاری سے پیسے جب کچھ لوگوں نے آکے سیدہ کے رشتے کی طلب داری کی تو جلال آ گیا غصفے میں آ گیا ہے رسول اور فورم اس اللہ علیہ وسلم اور سجدے پہ چلے گئے اور جب سجدے میں منا جاتی مالک کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے رسول نے منا جاتا میری بیٹی اسے کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے اور میرے پتا میں اسے توہیم سمجھ رہا ہوں رسول نے کہا میں اسے توہیم سمجھ رہا ہوں کہ مجھ سے رشتہ مانگا جائے بدون کا سنیں بدون کا فرق ہے مریم میں بدون میں اور اس بدون میں آپ نے ایک فرق مناجاتے زہوی ہیں زہوی مناجاتے زہوی یہ عیسائی ہیں بیروت کے انہوں نے کچھ مناجات لکھی ہے حضرت مریم کی جیسے ہمارے بس صحیفہ کاملہ یہ مناجاتے زہوی بیروت کے ایک چرچ کے پادری کی ہیں وہ کہتا ہے لیکن اس نے عجیب انصاف کیا اس نے کہا جب سیدہ مریم اس دھرہ کے نیچے آگئے لیلے کے پاس جہاں حکم تھا کہ نبی ظاہر ہوگا نبی ظاہر ہوگا نبی ظاہر ہوگا کیونکہ گواہی تو ہمارے ولی ہے ہمارے رسول کی گواہی تو سنیں لیلے کیونکہ ہمارے مولا رسول فضا کا نام گنجے گا ہمارے پرورتگار کا نام گنجے گا سننے میں کوئی گواہی یہ بھی مجلس ہی ہے اللہ حافظ بس دوائیے سننے کے پر لکھا باقی حیال الصلاح یہی ہے حیال الفضا میں اللہ حافظ اللہ حافظ ہمارے مالک کلہ ہمارے رسول کلہ بادشاہ فضا رحمد کل کلہ صلی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ حمد حمد حکم ہے جب بھی میرے رسالت کی گواہی تو فوراً میرے بھائی کی گواہی تو صلی اللہ حافظ صلی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مانت کھہرا تو بی بی نے اچانک دیکھا کہ میرے پاس کوئی چادر نہیں جسے میں ایر پگر لگا دوں وہ کہا تب بی بی نے ہاتھ اٹھائے منعجابی زوہری وہ کہتا بی بی نے مریم بی بی نے ہاتھ اٹھائے اور سیدہ مریم بی بی نے کہا اپنے ہاتھ اٹھا کے اے اللہ اے اللہ زامی کہتے ہیں کہ منعجابی مریم میں وہ اشار فرماتے ہیں کہ بی بی مریم نے ہاتھ ملند کیے اور کہنے لگے اے میرے اللہ تجھے بدولِ عزرہ کے سہن کی سہن کی سب سے چھوٹی کلی کا واسطہ موچ بطول کے قد پردہ بنا دے اس مریم میں اور اس مریم میں یہ فرق ہے کہ وہ مریم اس کے آنگن کی سب سے چھوٹی کلی کا واسطہ دے کر پردہ مانگ رہی تھی سمجھ رہے ہیں یہ لی شہزادی سے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ پوچھا تو میں جانت پوچھ کر دے انہیں بتائیے کیا کہہ رہے ہیں اور تب جبریل اور آ کے کہا آپ کی پڑی اثر کر رہے ہیں تمشکی صاحب سے پوچھ بجیئے مجھے درستے میں پہتا ہوں مجھے دیر لگے کہ آیا اور جبریل لکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیدہ دی اور امیر کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے اب اگر نکاح کیسے ہوتا ہے جنا اور فقہی مسئلہ تو تمشکی صاحب الوی صاحب نکوی صاحب بیٹھیں یہ بتا سکتے آپ میں تو کتے افقہ جانتا نہیں اب مجھے بتائیے ایک نکاح میں تلہن اور تلہن کا حاضر نازف ہونا ضروری ہے بابا 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 تک فرما رہی ہے کہ اللہ رشوم میں نے آسمان پر علی و سیدہ کا نکاح کر دیا ہے آپ کو زمین پر بھی کر دے اور نکاح کے لئے سننے تک اس تکیب میں ضروری ہے کہ دلہ اور دلان حاضر ہوں یہ چاریس دن بعد زمین پہ ہوا یہ چاریس دن کا جو فرق یہ کیا ہے اور جو آسمان میں علی و بطول کا نکاح ہوا وہ کون ہے جو زمین پر ہے وہ کون ہے اب میں پوچھوں جس کسی نے بھی اسرائے رسمات لکھی تھی ان سے عرض کروں کہ حاضر ناظر نہیں تو یہ کون ہے جن کا آسمان پہ بھی نکاح ہو رہا ہے زمین پہ بھی ہو رہا ہے چاریس دن پہلے نکاح اُن پر ہوا تو یہ دونوں زمین پر بھی بجوب تھے وہ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے وا کیا کہنے سبحان اللہ ان لوگوں نے کمال ہو گیا وہ آسمان پہ میں نے کہا بھئے الحمد اللہ اس پہ رجس نہیں آنا چاہئے لیکن میں تو حاضر ناظر کی بات کروں علی کو کیا مانے سیادہ کو کیا مانے جن کا آسمان پر نکاح ہوا چالیس تن بعد زمین پر نکاح ہوا یہ کیا بات ہے آسمان پر نکاح ہوا رسول اسی کو رائن جن رکھتے جو اللہ نے کیا تو فرما لیتے ہیں کہ آسمان پر نکاح ہو چکا ہے لیکن رسول نے سامنے بھی کیا تو کہیں ایسا تو نہیں حقیقت کہیں اور جو بدن نہیں ہے اور دن یہ تو نہیں بھی اب بھی یا کچھ اور تھی بدن کچھ اور تھے یا انسان کا شعور سے ایسے قبول کر لیا یہ ایک شادی ہو اس نے کیا ڈپس ہے کہ نہیں کچھ شادی ہو نہیں حلی سے پوچھا کہ کچھ ہے جو مالے پاس ہم نے کہ یہ زیرہ ہے تا بھی جاؤ وہ بھی گئی بریمہ ہوا کچھ سمان جہید خریدا گیا اچھا وہ آگئے اچھا وہ نکاح ہو گیا کافی دن ہو گئے تو سید عبیس علی نہیں چاہتے کہ اچھتی ہو کہا ہاں چاہتا تو کہا جاؤ ماں تم رسول اللہ سے کہو یہ سارے شہزادی باپنے پوتوں کے بعد حسن پی فی حسین پی تے بی بی تو بات میں گئے اس دنیا سے بی بی موجود تھی یہ بی بی کا کرتار کیوں نظر نہیں آتا تار اس میں علی اپنی ماں کے پاس کیوں نہ کہ رو صدی کر آئیے علی اپنی ماں کے پاس کہ میرا رشتہ مانگیے یہ کہیں تاریخ کا مجرمانہ فیر تو نہیں کہ علی اپنی ماں تو چھوٹ خود ہی چلے گئے کیا علی ادنے عدب کے بی مالک نہ تھے کیسی بات پاؤین کے راست پہ دیکھ لائین وں نے کیسے کیسے نکال لائین خود رشتہ مانگ رسول کے بات شرما رہے تھے رسول نے پوچھ کیا ہوا علی جانتے نہیں تھے کہ چالیس دن پہلے اسی کا مجھ سے نکال ہو آئے ہاں جانتے تھے حضور پھر بکار رکھ سکتے گئی ماں کا کردار نکال لیا رسول کی شادی ہوئی خود بائے سرطر عبو طالب تو یاد رکھا لیکن یہ کس کی چوکٹ پہ بی بی آگے اُتری وہ یاد نہیں رہی تو الہن کس نے بنایا یہ یاد نہیں رہا کمال ہو گیا کمال ہو گیا اللہ اکبر رسول اللہ اپنی مان کے ساتھ داخل ہوئے تھے مہر خفید تل گبرا میں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا ہمار ابن جائز کی فضائل علویہ دو سو ہجری کی چھپی ہوئی مدینہ المنورہ کی بھی چھپی ہوئی ہے بہرود کی بھی چھپی ہوئی ہے سوڈان کی بھی چھپی ہوئی ہے یہ دینوں جلدیں اپنے سامنے رکھ دیکھئے اس کی کیا لکھا ہوا وہ کہہ دے رسول ماں کا ہاتھ چون کر کہا ماں اگر بلہن پساند ہو تو نکاح پڑھوں گا ازن لہن ازن کا لفظہ ہے روایے تمہیں کہ ماں ازن دو گی تو پڑھوں گا جس ازن کے بغائے رسول نکاح نہ پڑھے علی اس کے بغائے رشتہ اللہ اکبر شہزادی جگ تیار ہونے لگی اللہ اکبر پتہ نہیں میں نے شہزادی کے لیے واس عروسی کے لیے بڑا تھا اب وہ ذہن میں بھی نہیں رہتا پیار بجل خاتون تھی سنا بہت بڑیا اور ان کے لیے جب یہ شادی ہونے تیار ہو گیا کہ سرکار محسرہ کے ساتھ واپس آئیں گے تو رشتہ تیار ہو گا تو سرکار نے سرکار جعفر نیار کو گلایا اور کہا بیٹا یہ کچھ جواہرات ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے خیل ہے جواہرات جو بھرے ہوئے تھی ہیں اور سنا جی قریب چلا جا یمن وہاں پر جو بجل ہے جو دیبا و حریر کا کام کرتی ہے جواہر دیبا اور جو جواہرات لگتے ہیں وہ اس وقت سنا میں لگتے تھے یمن میں اور بی بی بجل اس کا نام تھا وہ صرف کاری کر تھی ماہر تھی اس کام کی تا بیٹے مجھے نہیں پتا محمد کا رشتر در دیا یہ جواہرات ہیں ہم طالب کہے رہے تھے یہ میرے جواہرات ہیں میرے یہ ٹھیلوں کو لے جاؤ اور بدل سے کہنا مصطفیٰ کی درہن کا عروسی نباس تیار کرے ان جواہرات کے ساتھ جتنے لگ جائیں لگ جائیں باقی اس پہ یہ کبھی سیرت سے در چسپ یاد رکھنا جس طرح سے قرآن سے الگ ہونا گمراہی اور زلالت ہے اسی طرح سیرت محمد والے محمد سے انحراف کوفر ہے کوفر انسان خوشیاں نہیں سمیٹ سکتا کر انہیں جانتا ہو اگر ان کی شادی نہ ہو ان کی شادی سمجھ میں آئے تو تم اپنی شادی پہ کیا مدف لے سکتے ہو بتائی نہ امار کو نے کیا 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 تو وہ کیسی شادی ہے ہر اسی لباس نہیں آئی وہاں سرکار جافر تیار لے کر گئے یہ قیمت کوئی سوٹ آمز میں وہ سرکار فضائل آلویہ امار نے جائز دو سو بھی جری اس نے لکھا کہ محمد والے محمد تا دھرانا کہ ادنا طاقت ور تھا کس قدر غریب ور تھا اور وہ جس کے دھونتا تھا اسی بی بی کے دھونتا تھا کیونکہ نجیب طرفین حاشمی صرف کے ہی جوڑا ہے رسول کے عبا وزدار میں کوئی حاشمی حاشمی سے رشتہ تیہ نہیں ہوا سوائے سترح تعلیم بادشاہ کے اور بی بی کے یہ دونوں چچا زار یہ پہلی دفعہ ہوا کہ حاشمی کی شادی حاشمی سے اور حاشمی وں کے اقدار اور روایات کو اس سیادہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا کیونکہ باقی ساری بہوے بہر سے آئیں یہ حاشمی ہونے کے نادے ایک اقدار کو جانتے ہو امیر نے کیوں کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا کیونکہ امیر جانتے ہے نصف پاک سے آتا شجاد موسیقی موسیقی مرم کو تیار ہوتے آیا سب سے پہلے بی بی کے مہر میں شہزادی کے کمرے میں سیدہ داخل ہوئی سیدہ داخل ہوئی لیکن عمر ابن جائز لکھتا ہے کہ کیا اسلوب کا اس خاندام کا کہ جو ہی سیدہ خدیجہ نے شہزادی بنتی آسل سلام اللہ علیہ کو آتے دیکھا بی بی دو زانوں ہو کے زمین پر بیٹھ گئے ہیں سر کو چھکا لیا اور مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند ہونے لگی شہزادی اندر داخل ہوئی آب نے بی بی کو اٹھایا سینے سے لگایا اور کہا شہزادی نے اپنے چہرہ بلند کیا سیدہ نے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی خدا کی قسم میں تمہیں وہ چکلہ کہہ دے جو اس تاریخ میں اس پاکستان کی تاریخ میں نہیں کہا گیا ہوگا کیوں بھی شہزادی نے کیونکہ کتاب کو کسی رہاد لگا یہ ریفرینس لے کے یہ سندھ لے کے آئیے فضائر محمد و آل محمد میں کہ تمہیں کونسا ریفرینس چاہیے کیا تم نے کبھی اس چلتی ہوئی ہوا کو روک کے پوچھا کہ تم بھلی کی ورائت کو کیوں مانتی ہو تو بھلی بس کونسی گناب ہے کونسا ریفرینس چاہیے کبھی نوہ کچھلیوں سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مورمی پڑھا کے گیا ورائت یہ داروں کو چانستانوں سے تو پوچھو تم پہ ورائتے لیں کیوں نافذ ہے یہ کس نے پڑھایا کونسی سندھ ہے کونسی کتاب ہے کونسی کتاب ہے شنو گے کونسی کتابوں میں فضائر لکھے ہیں سرکار سرماتے میں محرائج پہ گئے تھا نو ہمارے بڑے بڑے حضیم شیخائن تک تخلیق کی جاتی ہے انہوں نے اپنی فضائر میں لکھا انہوں نے اس عوام نو افراد نے لکھا ان کی دنہ میں بھری پڑی ہیں سرکار لنکانی نے لکھا سرکار ابراہیم نافعی نے لکھا نجویہ یہ سب ان سب نے لکھا سرکار محمد ابراہیم شیعازی نے لکھا سرکار ساہر تہرانی نے لکھا برزرگ تہرانی نے لکھا سرکار حسین نے لکھا اس روایت کو سب نے لکھا سرکار جارود نے لکھا ابن عبی جارود نے اپنی تفسیر میں لکھا تفسیر برحان نے اپنے زمین میں لکھا نور اس شکلین کی جو جیدہ اول ہے جو مدکور بیروت ہے یہاں تو تمہیں سر کچھ کارٹ دیا اس میں جا کے دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے کہا رسول نے راج پر گئے اور جبریل سے کہہ لکھے جبریل یہ جو اونٹ چل رہے ہیں سندوق سے بھرے ہوئے یہ کیا ہیں کہ مولا پوچھ نہیں جانتا کہ اچھا ہم کہہ رہے ہیں انہیں روکو جبریل نے ایک پوچھ کو روکا بھائی کب سے چل رہے تھے کہ سرکار میرے سے تو پہلے کے ہی ہے جبریل کہہ ہم اس سے پہلے کے ہی ہے کہ روکو انہیں کہ سرکار میری تاگر دے کہ ہم کہہ رہے ہیں روکو جبریل نے جا کے نگام میں ڈالا ساری مہارے گلتی چلی آئی اونٹ پھٹ گئے کہا بٹھاؤ اونٹ بیٹھ گئے یہ میراج کی بات ہے زمین کی نہیں میراج کی جب ملاقات تھی یہ اس رات کے بعد پتہ نہیں وہاں رات تھی یہاں یہاں سے جب گھڑے تھے رات تھی وہاں جب پہنچے کہا سندوق کھولو کہا مولا بڑے بڑے تعلے آئیں کہا ہمارا نام لو یہ تارہ کھول جائے گا لو آج کے رات کا حدیعہ بھی لیتے جاؤ وہ کہتے ہیں نا سو بانچ تھی جورن باند دیا کسی نے عمل کر دیا میری قسمت باند دی میرا رزق باند دیا لو آج کی رات مولا کی طرف سے ردھا دیا لو اللہ بلوائے روحانین نے اس طرح بات کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا شک مڑ جائے زیر آسمان آؤ پانوے مرتبہ نبی اردو نائنٹی جو مرتبہ یا محمد یا محمد یا محمد کہے گا اپنے پھون پر سارے تالے کھول جائیں گے محمد 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 رسول رحمت بلوائے رسول رحمت اولاد محمد اولاد سب کچھ کھل جائے یہ سخی کا نام یہ اس رات کہا جبریل کو جبریل تالے جیسے بھی ہوں ہمارا ایسوں لو صرف ایک مقدس تالہ ہوگا جو اللہ کے بارے کو لگا ہوگا وہ میرا نام سے نہیں کھنے گا انہیں خود کھولنا پڑے کہا اسے بٹھاؤ سدود کھولو تعالیٰ کھول گیا سدود دہشت ہے انوار سے جبریل پیچھے اٹھے جو خود نور ہے دہشت ہے انوار سے وہیشت اور شاہ ہے وہیشت ایمان کی کمزوری وہیشت اکبر حسے ہو جو علی علی نہ کرتا ہو کہا جبریل کتاب نکالو کہا سخی اندر کتابیں سونے دیں چمنگرہ نور کہا اندر اٹھاؤ اٹھائے پیش پی رسول خدا نے کھولی سرکام نے پڑھی بانتی کہا جبریل رکھو جبریل پہ چاہنے دیں سخی یہ ہے گیا کہا یہ وہ کتابیں ہیں جو دست قدرت نے خود فضائلِ علی لکھے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مہر ہے علی حق یہ مالک نے عطا کیے ہیں مالک نے یہ فضائل کا رونہ ہی عبدیت کا اظہار ہے اللہ کے فضائل نہیں ہوتے اللہ کی حمد ہوتی ہے چلے علماء نے کہا اللہ کی حمد ہوتی ہے تو میں کیا کل کوفے میں بہتے ہوئے امیر فرما رہے تھے نحن الحمدللہ اے نبیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکھ رہے ہیں ہم اور بات بڑھ نہیں پا رہے گی سبحان اللہ وقت اجازت نہیں دیتا کیا کیا جائے پڑھتے جاؤ جناب لیکن جب وہ سلسل نہیں سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا لیکن کچھ سکتا ہے یا علی یا علی یا علی یا علی ملت خید شکریہ آپ سن رہیں یہ بڑی بڑی بسم اللہ میری عصر ترسائی مؤمنین مجھے کچھ جیسے ہاتھی ہوں یہ بڑی بات ہے اب کیا ہوا شہزادی کے چہرے کو بی بی نے کہا مرمت کرو اور غور سے سیدہ دیکھنے لگی رسول کی دلہن کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی شہزادی کی آنکھیں جھکتی چلی گئی جھکتی چلی گئی جھکتی چلی گئی جھکتی چلی گئی شہزادی نے کہا کیوں آنکھیں جھکا رہی ہو بلت خلق آہینے لگیں سیدہ تیرے چہرے پہ انوار کی تجلی جھکا نہیں چلی گیا سمانہ مراج کی دلہن نے سر جھکا دیا ادھر سر جھکا ادھر بی بی نے کنیز کو کہا جاؤ جا کے محمد سکو بعد اب آئے میری بھی گا پڑھو آہینے لگا 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 پڑھو اللہ احبار ایمی اشانی تھی سرکا نکار کی شرط کیا تھے آکو مہر نہیں سیدہ کا باعدہ بھو اللہ احبار اللہ احبار دوسرا میں کہا کہا رسول سے آپ نے اس میں بھی بڑی زیادت کی سرکار اب اگر کتاب ساپنٹینٹ میں نہیں ہے اور بائی رہے تو سلم کی انتہا ہے کہ فضائل کا انکار کر دیا جائے اور کہا جائے کہاں لکھی ہوئی ہے کہ جنگ کی کتاب ہے کس سے پڑھا آپ کو فضائل محمد والے محمد سے آپ نے رب کی معرفت ہو رہی ہے نا تو کوئی شنج کی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کیا ہم سب کوئی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ہم علی کو کیوں مانتے ہیں آپ سب بیٹھیں آپ سب کو franchise appendice پڑھیں آپ سب کو پڑھتے ہیں لیکن ہماری روح کہتی ہے کیونکہ خدا نے تو روح پر لکھ کر دیچا ہے ہاں، ہاں ہاں، ہاں، ہاں ہاں، ہاں، ہاں آssä اسی لئے تو幻 سرکارپشش کلمڈرے نے کہا تھا نا وہ کیا گفتن روز ہے اب والا آگے منی کچھ کہتے وہ کلمتر نے کہا چیز ہے نا جی راز کو رازی رہنے دیا یہ فقیروں کا راز ہے یاد رکھئے گا عالم کے پاس حروف ہیں علی کے پاس علماء کے پاس حروف ہیں فقیر کے پاس مانا ہے صرف اللہ حروف ہے یقین ہے نید سرکار عالم کے پاس عالم کے پاس حرف حروف فقیر کے پاس مانا میں زبان سے کہوں گا علی فقیر مانے کے ساتھ سمجھے گا علی کون تو مانا فقیر کے پاس علماء کے پاس حروف ہیں ہمارے پاس جتنے برزی نہیں لیتے دوسری شادی اس کے لیے کہ دھیروں کتابیں حدیع کر سکتا شاید پاکستان میں نہ ہوں اب وہ بھی میرا کا سور پھیرتا جوہاں سے فرد پاکستان میں کنے کے خدا قسم پاکستان میں ہونڈو میں جو چھپی ہوئی کتابیں یہ فرانس لیٹ ہوئی وہ بھی میرے پاس دو آزار سے چال آزار سے زیادہ ہوں گی وہ بھی میں کہاں گیا دھیر رہا دوں رہا ہوں میں آپ سے کونٹی کے نام یہ مکتبہ رضا سے بھی ملتی ہے میں آپ سے کہوں آپ نے یہ دیکھی پاکستان میں جنہاں پہلے کبھی نہیں دیکھی یعنی فردو میں جو چھپی ہوئی وہ بھی نہیں دیکھی اور اگر میں کسی اور کتاب کا حوالہ دے دے تو علم پہ ہی سکتا سب کونٹی نیٹ میں تھوڑی تھا اور نہیں تھا کہیں ہر زبانے میں کتاب علی وہ بادشاہ ہے کہ ہر زمانے میں خدا نے ہر زبان میں اسے واجب قرار دیا وہ بادشاہ نے چادر اٹھائی سجدے میں تھے انہوں نے جو ہی بادشاہ کا چہرہ دیکھا وہ خجنے میں گل پڑے وہ ابن شاہد جو ہے اس کو اس نے بلا کے کہا یہ کیا کیا ہے تم لوگوں کو تیار کر کے بیٹھے اور قطر کرنے کے وہ یہ کہا چھوڑ بادشاہ زبان کو پچھ کر جب اس نے چہرہ ظاہر کیا تو وہ تیرے لئے قیدی ہوگا ہمارے لئے تو وہ رب ہے کیونکہ جب ہمارے قبیلے میں قائد پڑتا ہے ہم پنیاں دے گتے ہیں یہی آگے رسے دے گا ہ ideia، ہیدھن ہائی porch ہائیدھر ہائیدھر ہی ای هائیدھر тут ہا لئے ہائیدھر ہائیدھن ہائیدھر 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 hablando انوار مصطفیہ سے روایت دے رہا ہوں نور و دن تمشکیہ رہنہ ایمہ کی لکھی ہوئی مطبوائی تمشک بھی ہے بہروت بھی ہے اور سب سے مزے کی بات ہے مطبوائی قطر بھی ہے یہ قطر سے بھی چھپی جا انوار مصطفیہ کیا اس سے ایک روایت حدیہ کر رہا ہوں شادی کی علی کی شادی کی وہ ہیں رسول کی صیرت فرحیت لیکن اس میں ایک باجہ ہے وہ کہیں پہ آئیں آپ دیکھئے یہاں کیا کیونکہ تحریش نہیں کیا اسے دیکھا نہیں کیا اسے کہا گیا میں جناب وہ علی کو کہا گیا علی جاکہ تو بھی رشتہ مانگو جو باقی مانکے گئے تھے انہوں نے کہا ہے علی آپ بھی جنگو کیا فضاق سنے یہ در مصطفیہ ہے یہاں تو جبریل وہی لے کے کھڑا رہتا ہے جب اجازت لیتا ہے تو قرآن شنگو یہاں کسی کی کیا مجل کہ اُٹھ کے شہزادی کی بات کرنے کوئی پہنچ جائے تو وہ لکھتے ہیں جورت دن در عشقی علی نائمہ وہ فرماتے ہیں امیر المومدین کے ساتھ شہزادی آرہی تھی رسول کے لئے اور رسول نے خدا کے گھر میں بھی بھی داخل ہوئی انہیں پیچھے پیچھے سر کو چھپائے ہوئے تھے کہ شہزادی سیرہ رسول کے پاتھ جائے رسول کی مسئلت کے اوپر ان کے ساتھ ایک بھی فرما ہوئی رسول نے ماتھا چھپا کہاں ماں کیسے تکلیف کی مجھے بلالیا ہوتا کہاں نہیں مصطفیٰ ہم نے چاہا کہ ہم خود تمہارے دروازے پہ آئیں اور چل کر آئیں اللہ واقعہ کہاں ماں یہ کیسا انقلاب ہے میں بھی زندہ ہوں اور آپ میرے خود چل کر آئیں شہزادی حکم فرمائیے سرکار مصطفیٰ مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اور ماں کی طرف دیکھنے لگے کہاں ماں یہ دونوں محمد کے یہ دمشقی دیکھ رہے وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد کے دونوں ہاتھ تیرے ہاتھوں میں ہے انہیں ایسا کرتے یا ایسا کرتے یا ایسا کرتے تیری رضا ہاں ہاں تم دست محمد کو جانتے جو نہیں ہو کہ دست محمد قائدہ ادھر ہونا کیا ہوتا ہے جس کا صرف جو دیکھ لینا کعبہ تبدیل کر دے بس جو ہی امر رسالت ملا بیوی کمش کی فرمات ہے بیوی نے مشکر آ کے دیکھا او میرے لائک بیٹے رسول اللہ نے کہا کیا او میرے لائک بیٹے بس تجھ سے حلی کے لیے نورِ حجابِ خدا مانگنے آئی رسول نے ماں کو گلے لگا لیا کہا ماں یہ صرف تُنے میرے دل کی بات نہیں کی نشیعیت خدا کا پورا کیا نور و دن تمشکی نے ایک عجیب علم بیوی کے بارے میں لکھا کہاں حیرت ہے تاریخ کیوں خاموش ہے کہ جو ہی رسول سے بیوی نے بدول کا ہاتھ مانگا ساتھ ہی رسول اللہ نے یہ کہا کہ ماں یہ رشتہ جو تُن مانگنے آئی ہے کیسے علم ہوا کہ محمد کے دل میں یہی خواہش ہے تو تب بیوی نے جلال کی آنکھیں ہوں کھائیں کہاں میرے لائک فرزان او نبی مرسل اے خاتم نبیین جب آسمان پر نکاح ہو رہا تھا تو مصطفیٰ تو کیوں بھول گیا کہ تیرے ساتھ کیا تیری مان نہیں تھی اللہ کی زمان اللہ کی زمان تبی کے بھائر تبی کے بھائر تبی کے بھائر تبریل کے نیچے تبی کا کافا تبی کا گوھر بطول کے شاور حسنین کا بابا حسنین کا بابا مباس کا بابا اللہ کی مان اللہ کی ماء مہ تعالی مہ تعالی علی جبریل کے پیچپ نہیں ہیں بہار اور باقی کتابیں دیکھئے علی کے چھے کی نور کی تجلی سے سارے ملائکہ فلق ہوئے ہیں علی کا روح چمکا تو سارے ملائفہ سارے ملائفہ سارے ملائفہ خلق ہوئے علی کے چہرے کے روح سے اللہ اکبر بڑے دوسرے شہزادہ جس کی اجامت ہے بہت کام ہم جانتے ہیں سب ہی کے بارے میں حال ہے کہ کربلا مکمل نہیں ہے شام مکمل نہیں ہے اس کے بغائر باخر الولوم باخر الولوم اللہ اکبر اچھے قبیل اچھے پھر آپ تو پاکستانوں پہ پاکستانیوں سے خوف آنے لگ زیادہ آزاد تھا میں صعبیہ رہ گئے خدا کی قسم نیچے بیس پلٹوں میں کھل کے پڑا جاتا تھا حالی کو یہاں تو جناب کے چیریں دیکھنا پڑتے ہیں پھر یہ فون اتنا خوفنات ہے اسے دیکھنا پڑتے ہیں کہاں کہاں سننا جا رہا ہوں کھونگوں پہ کھاڑیں کر کے بیش کرنے والا ہے کیسا آپ نے مجالس کی عظمت کو کس طرح خوار کر دیا ظلم کی انتہا ہے ظلم کی انتہا ہے بات ہے جات شکل بارے بے کیا جانتے ہیں اللہ اکبر صرف نام اس لیے کہ بارہ امام پورے کرنے ہیں بارہ امام پورے کرنے ہیں نام یاد کرنے ہیں یہ مولوی کی وہی سازش ہے جس نے سرموے دین تو تمہیں ایسے ہی آدھا ہے اور عصورت دین کا صرف پانچ ہیں صرف آنچ ہیں صرف پانچ ہیں اور سخی بادشاہ یہ حوالوں سے کبھی نہیں بتاتے کہ آج باکر بادشاہ کے آمد ہے تو خود پاپرد کیا کی تھی اچھ کر پاپرد کیا کی تھی چاہے میں کیوں نہ ہوں کہا کی تھی ہے کہ آج مولا باکر کی آمد ہے ہمیں سوائے حضرت باکر کیوں کچھ نہیں چننا ہمیں سیرم مولا کا بتائیے دیکھیں سیرم ہوتے سارے کے نہیں ہوتے سارے کتابیں پڑھ کے آئیں گے سارے فضائر پڑھ کے آئیں گے کہ باکر بادشاہ کون ہے یہ باکر بادشاہ وہ ہے کہ جب سجاد بادشاہ کے ہاتھوں پر آئے تھے نا حجر چھوڑیے کہ آپ کو تطریف دے دیں زہمت کیا دے دیں کیا فضائل کے اپھوڑے برزانے بسم اللہ مزرگ کی نہیں رہے بسم اللہ جناب دکھ ہے نا میرا کہتے ہیں تین چیزوں کی فریاد اللہ سنے گا کیاپت کے روز سب سے پہتے کر ایک مسجد تھی جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ایک قرآن کی جس کی کوئی گھر میں کلابت نہیں کرتا ایک عالم کی جو کہتا رہا کہ محمد والے محمد کے فضائل سنو کسی نے سنے دیں سب سے پہلے یہ قیامت میں فریاد کریں گے مولا میں تو نے کہتا رہا کہ سخیوں کے فضائل سنو لیکن نہیں سنے دیں میں نے کہا کیا پڑتا ہے کدھر سے پڑتا ہے کون سی کتاب کاناں دے دو یہ کر دو وہ کر دیں بلہ کیا زندگی ہے علی اور محمد والے محمد کی قحبت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے کیسی زندگی آپ چاہتے ہیں بادشاہوں کے بغیر کیسی زندگی چاہتے ہیں اس میں کھمال ہے اللہ اکبر کبھی نماز کو مقابلے میں کبھی روزے کو مقابلے میں کبھی حج کو مقابلے میں سبحان اللہ جن کی یہ فیل ہیں وہ فیل بھی کبھی فائل کے مقابلے میں آسکتا ہے نماز محمد والے محمد کا فیل ہے نماز کو باق کرتی ہے علی علی کرنے کے لیے تہارت دیتی ہے باقی بادشاہ کون ہے یہ سخیل اللہ اکبر جب آئے نا بادشاہ سجاد کے حق کو سبحان اللہ باقی صرف دو خلاص ہوں نہیں جی کوئی جگہ دے گی میں نے حد سجاد سخیل بادشاہ کوئی سنوں کا زیادہ نہیں برکل کوئی میرا مقصد برا ہو گئے سخیل بادشاہ نے سجاد بادشاہ نے باقی بادشاہ کو ہاتھوں پہ اٹھا عبادتوں کی زینک دے آجوں کے چشمے کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کوئی دل مجبود رکھنا میں تو کہہ دوں گا بہت بھی ہوں بسم اللہ دونے دیتے ماشاءاللہ اب ہاتھوں پہ اٹھایا اور بادشاہ نے دیکھا زین اللہ بیدین سبحان اللہ عبادتوں کی زینک جس کا پوتا عبادتوں کی زینک ہو اس کا نام دشد میں آجا ہے نماز باتے ہو کمال ہوگی ہے جو عبادتوں کی زینک جس کا پوتا عبادتوں کی زینک کمال ہے سخیلے ہاتھ کے اٹھایا جو ہی باگر بادشاق جانتے ہیں باگر بادشاق اس کے ہم شکل تھے آبو طالب میں کیا دیکھا بھی باگر بادشاق سرکار ابو طالب کے ہم شکل تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی ساری وجاہات ابو طالبی تھی ماشاءاللہ ہاں کیونکہ سب سے پہلا جو سیارت سرکار ابو طالب کی زیارت زیارت راہ بھی ہے آپ بڑی مشہور زیارت ہے اس میں آپ اس کے کافی گوٹی ہے لوگ نر جاتے ہیں اس کو پڑھنے سے یہ دیدری کون سالہ دن پڑھی جاہاں آگے دیکھتے ہیں خدر نہیں ہی ہوگا چھوٹی گوٹی کوئی دیکھ لو میں آپ سے یہ کہہ دوں آج امام کا اگر ظہور ہو جائے سخی ظاہر ہو جائے تو تم کیا کتابیں نورنے جس پڑھو گے سر زیارت کیسے پڑھنی ہے یعنی رسول اللہ اسلام اوہ بھائی یہ زیارت لفظی ہے یہاں سے پڑھو کہ روح چھوٹ جائے مد جونڈو ادھر ادھر سے یہاں سے پوچھو کہ وہ مانتا کیا ہے روح چھوٹ نہیں بولتی وہ سلام پڑھو جو تمہاری زبان میں تمہیں آتے ہیں تمہارا من بولے مانتا تو زیارت پڑھو سخی کو اٹھایا اب کیونکہ شکل بادشاہ تھی سرکار ابو طالب بادشاہ سے ہم شکل ابو طالب سرکار باقر اور وہ زیارت اس کے سمیمے میں دیکھ لینا میں گریہار کیا کہوں گا امام باقر نے ارشاد کرمایا سرکار کے لیے جسے زیارت اور غوشیہ بھی کہتا ہے اتنی موڑ بھی یہ کتاب اس میں ہر امام کے بارے میں لکھو اور زیارت ہر امام نے جو زیارت اس کے لیے پڑھی اس میں جاتا ہے اس میں صرف ایک موڑا بسا کوئی جولہ حدیعہ کھنا اور تو اس سے ریعات دینا چاہتا ہے سرکار پاکر نے جو ہی اپنے دادا ابو طالب کی شکل کو دیکھا تو فوراً کہنے لگے اسلام علیکم اللہ اکبر یا تجلی اللہ متجلی اے اللہ کے انوار کی تجلی جو میرے ہاتھوں پہ ظاہر ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر یا سبح المسانی اے دو مرتبہ کرنے والی اللہ اکبر اللہ اکبر حجروں کو یہ میرے کیا کہتے ہیں بڑا چیت جمعہ بہرے آگے اور مجھے پیش اپی درکی درائی میں نہیں جانے مجھے کہ قرآنی مجید کتنا ہے دیش پہ رہے ہیں دیش پہ رہے ہیں نا جی ابھی میں قرآن مجید مقوا ہوں مخاری صاحب کیا کیا میں پہلا صفح پھولوں گا سپارہ پہلا شروع کان سے ہوتا الیخ رام نیم سے لبرائن ہے الیخ رام نیم سے یعنی الیخ رام نیم سے شروع ہو پہلا سپارہ ون ناس پہ ختم ہو تیس سی بارے تیس سی بارے کوئی ایمان ہے نا یہ سورہ حامد دیر کیا ہے یہ قرآن کے تیس پاروں سے باہر کی ہوا ہے تم نے تاریخ کی دشمنی بھی نہیں دیکھی تو وہی کب چیزیں تھی باپ پیٹھا کی ایک اللہ نے دیواجہ قرار درمایا آبو طالب سے کہ منہ جات پڑ میں قرآن کا دیواجہ بنا ہوں ایک علی سے کہا تو بسم اللہ میں ڈھل جا بس وہ کوئی آیا جس کے لئے تاریخ نے نہیں پاکے اس نے چوری کر لی بسم اللہ اسی نے تیس سی بارے آگے کر دی ہے حامد کو باہر رکھا اللہ اکبر حامد کو باہر رکھتے یہ تو میرے والی ہے رسول کی اس نے کہا نماز ہوتی ہی نہیں جس نے حامد نہ پڑی اس کی نماز باتل تو جس کے باپا کی مانگی ہوئی مناجات خدا کی بارکہ کے بغیر نماز نہ ہوتی ہو تشہد میں گھبرانے والے بتائیں تو صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کون ہے اللہ اکبر کہنے لگے اے اللہ کے انوار کی تجلی جو ہم پر دو مرتبہ نازے ہیں یعنی ایک ابو دالم کی شکل میں ایک باقر کی شکل میں ایک باقر کی شکل میں اور کہنے لگے اگر تُو میرا ولدی نہ ہوتا سجار بات شکل اگر اللہ نے تجھے اس نصبت سے نہ ظاہر کیا ہوتا کہ تُو میرا بیٹا نہ ہوتا اللہ اکبر تو مجھ پر حد عدب جاری ہو جاتا کیونکہ تیری شکل ابو طالب جیسی ہے مولا آپ لوگوں کو بے انتہا کے دولوں خوشیوں اس سے نوازے اور آپ لوگوں کے دلوں میں جو خاجات ہیں جو سخی بادشاہ تھے سامنے اندھے کہ ہم کسی اور سے بھی تو کچھ بادویں نہیں کر سکتے اے اللہ جو ہم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے اللہ مصور جائے ہم نہ کریں اللہ مصور جائے اللہ مصور جائے جو نماز ولائت والی پڑی ہے اس کے کوئی سٹوکن جو ہے قرآن دازی ہوگی آپ کو یہ نماز بتا رہی ہے جس ولائت کی نماز کا یہاں انام ہے وہاں کیا نام ہوتا ہے اس کے قبلہ صاحب یہاں پروہ رہے ہیں اور اسی قرآن آپ تک انگر پہنچے گا یہاں بیٹھے بیٹھے دیاز آئے گی اور تیس منٹ کے بعد موٹیشن جو ہے وہ تبارا پھنی تر شکو ہو جائے جی بسم نواز بہت